مینگو میلا مینگو میلا میں مہمانوں نے عام کھانے کے ساتھ ساتھ وطن کی یاد تازہ کی اور رنگا رنگ پروگراموں سے بھر پور لطف اٹھایا مینگو میلا میں عاموں سے بنا خصوصی کے بھی کٹا گیا اس موقع پر شرکہ میں بزریاں قرآن دازے قیمتی تحائف بھی تقسیم کے گئے مینگو میلا میں امارات کی مختلف ریاستوں مقیم پاکستانی فیملیز کی کثیر تعداد موجود تھی پروگرام کی نظامت کے فرائز حافظ عبدالرعوف نے انجام دی مینگو میلا کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا ساتھ وطن کی مینگو میلا ہم نے انقاط کیا تھا اور یہاں پہ اتنی زیادہ فیملیز ہیں جو کہ جنہوں نے آکے یہاں پہ بڑا انجوائے کی ہے مینگوز کھائے بھی ہیں مینگو کی قسمیں بھی دیکھی ہیں یہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کس طرح کے پروگرام جو فیملیز کے لیے یہ ضرور ہونے چاہیے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں جو ٹریڈنگ کے ساتھ نسلی کے میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے مینگو کو پوری دنیا میں پرموٹ کریں ایمپورٹ کریں اور ان کو پھر آگے ایکسپورٹ کریں ری ایکسپورٹ کریں تاکہ ذریعہ مبادلہ کے صورت پہ پاکستان کو زیادہ فائدہ ہو یہاں پہ ماشاءاللہ سے بہت مزا آ رہا ہے اور یہاں پہ پھر گفت بھی دیئے گئے اور مینگو بھی دیئے گئے مینگو بھی بہت مزیگا تھا پاکستان کا سب نے کھایا ہے میرے موز بھی دیئے گئے اور کیک بھی کھایا آپ کو کیک کیسا لگا کیک بہت مزیگا تھا اور پاکستان سوشل سینٹر جو ہے وہ تو بیرا دل جگر جان ہے میں اس میں ہر موقع پر ضرور آنا چاہتی ہوں اور بہت پیارے پیارے لوگ ہوتے پاکستانی ہوتے بھی بہت اچھے اور بہت مزیدار میٹے مینگو بہت آلہ رہا آج کا فیسٹیول اور بہت کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے لیکن بہت سارے لوگ ہیں زندہ بات پاکستان زندہ بات اسلام علیکم جی بہت انجائے کیا مینگو فیسٹیول میں بہت مزیدار اور اچھا لگ رہا آکے اور ایسے پروگرام ہونے چاہیے اور بچوں نے بڑوں نے سب نے فیملیز نے انجائے کیا اور پروگرام بھی بہت اچھا تھا اور ایسے پروگرام ہونے چاہیے پاکستان زندہ بات اسلام علیکم جی بہت اچھا فیسٹیول تھا بہت اچھی مینجمنٹ تھی اور ایک عام شہری کے لحاظ ہی آپ نے سب کچھ ہونا چاہیے پاکستان کے مینگوز کتنے اچھے ہیں اور بہت اچھا ایون تھا ہی جو آئے کیا بچوں نے بڑوں نے مل کے کھایا بیا ایکٹیوٹی ساری کی اور گریٹ جاپ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا یہاں پر آکے کمیونٹی دیکھی اور جیسا کہ میں نے دیکھا کہ یہاں پر پاکستانی اچھی لوبی آئی ہے اور کافی اچھے لوگ آئے ہیں لوگوں سے ملاقات ہوئی اور جیسا کہ دیکھا کہ میں ممبئی سے آیا ہوں یہاں پر انڈیا سے ہوں اور یہاں پر لوگوں کا ملن سار جو جس کو نہیں بھی جانتا ہے تو اس سے ملتا ہے بہت پیار سے بہت احترام سے تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگیا اور مینگو فسکو اور مینگو تو اپنے آپ میں راجہ ہوتا ہے ہمارے بھائی زفر بھائی ہمیں یہاں پر لے گیا انہوں نے انوائیٹ کیا اور فروٹس مینگو اور پاکستانی مینگو پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہ ہر سال شارجہ والے ایونٹ کرواتے ہیں خال چودری خالے صاحب ہو گئے اور یہاں بھی اتنی بھی آرگرنیشن ہے ان کا بہت بہت شکریہ کوئی اس طرح کی ایونٹس کرتے ہیں اور ان کو کرنے چاہیے سارے گئے شکریہ بہت شکریہ اور میں سب ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں سموٹ کیا اس ایونٹ میں اور سب ان پارٹیزمنٹس جنہوں نے شکت کی اور اس ایونٹ کو اتنا سکسسفل بنایا جی میں نے پی تک تو کوئی مینگو نہیں کھایا اور مینگو ہم نے پبلک کے لیے آرینج کیے اور زبردس جو ہے وہ ایک رسپونس ملا پبلک اتنے آئی ہے کہ مینگو ختم ہوں اور ہم لوگوں نے یعنی کہ ضرورت سے زیادہ مینگو آرینج کیے لیکن پبلک نے جا رہا ہے ایسا سبایا کیا مینگو ایک بھی نہیں مل رہا کمپیٹیشن کروان ہے تب ہی مینگو اویلیبل یعنی ایک بارا زبتہ سیونٹ تھا پاکسان سوشل سیمٹر شاہدیا اور پاکسانی شاہدیا یہ دونوں گروپس نے مل کے آپس میں ایک ایونٹ جو کھڑا کیا اور ایک سبتہ سیونٹ کھڑا ہو گیا ماشاءاللہ ایک عرصے کے بعد دوبارہ لوگوں کو میڈیا کے دوستوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور جنہوں نے فل سپورٹ کیا اس ایونٹ کو آکے یعنی کہ ہر بڑا چینل چھوڑا چینل جو ہے وہ تشریف آیا ہے خاص طرح کہ مرحبہ والوں کا مرحبہ ایمرز کا مشکریہ ادا کرتا ہوں اپنی بوری کیم جس میں ٹین نیوز ہے عمارت نیوز ہے حقائق نیوز ہے اور بہت سارے ریز نیوز ہیں یہ سارے میرے کلیبوریٹڈ چینلز ہیں تو ان سب کا بہت شکریہ ہے تو آپ کا خاطر پر ندا بھائی تینکیو ویری مچ کہ آپ کچھ سے ہمیں بہتا دیا اور اس ایونٹ کو چار چانگا